اسلام علیکم فرنس ویلکم کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں تو گھر اس آج کی ویڈیو میں ہم پکزل لیب اور پکزل لیب ایکسٹرا جو کہ میں یوز کرتا ہوں ہم ان دونوں اپلیکشن کا کمپیریزن کرنے والے ہیں اور اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پکزل لیب ایکسٹرا کے اندر ہمیں کون کون سے ایسے نیو فیچرز دیکھنے کو ملتے ہیں جس کی وجہ سے میں اس اپلیکشن کو یوز کرتا ہوں تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ یوزفل ہونے والی ہے اس لئے اس کو اندر تک دیکھتے رہے گا اور ساتھی اگر آپ اس چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پیس کا لینا تاکہ آپ کو ہمارے نئے آنے والے ویڈیوز کے اپ ڈیٹ بھی ملتے رہیں تو چلی آپ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ میرے پاس ایک سائٹ پہ پکزل لیب ایکسٹرا اپن ہے تو سب سے پہلی اگر آپ پکزل لیب ایکسٹرا میں دیکھیں تو یہاں پر ہمیں ہوم پیج کے اندر یہاں پر پیج کے نیچے کچھ اس طرح سے ایک بار دیکھنے کو ملتی ہے جہاں پر ہمیں کچھ بنے بنائے پریسٹ جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن اگر ہم یہاں پر پکزل لیب کے اندر دیکھیں تو یہاں پر ہمیں کوئی بھی اس طرح کا پریسٹ دیکھنے کو نہیں ملتا یہاں پر ہمیں کچھ اس طرح کے ڈیزائن دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ اس ایکسٹر کے اندر بھی ہیں لیکن وہ آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر پکزل ایب ایکسٹر کے اندر ہمارے پاس جتنے بھی امپورٹنٹ ٹیمپلیٹ ہوتے ہیں جتنے بھی امپورٹنٹ پری سیٹس ہوتے ہیں ہماری پکچرز کے وہ آپ لوگوں کو یہاں پر ہوم پیج کے اندر یہاں پر نیچے بار میں دیکھنے کو مل جائیں گے تو اس کا ہمیں بینیفیڈ کیا ہوتا ہے کہ فرس کریں ہمیں یوٹیوب تھامنل کے لیے ایک پری سیٹ چاہیے تو یہاں پر ہمارے پاس دوسرے نمبر پر ہے سیکسٹرین ریشو نائن کا ہم اس پر کلک کریں گے اور اس کو اوکے کر دیں گے تو یہاں پر ہمارے پاس یہ جو یوٹیوب تھامنل کا یعنی بارہ اسی اور سات سو بیس کا جو پری سیٹ ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر اوپن ہو جائے گا اندر اس کے بعد یہاں پر ون ریشو ٹو کا ہمارے پاس یعنی کے پورٹریٹ میں اگر آپ دیکھیں تو یہ والا ہمیں پریسٹ دیکھنے کو ملتا ہے اندر اس کے بعد تھیری ریشو ٹو تھری ریشو فور اور اس کے بعد نائن ریشو سکستین اور اس کے بعد اے پی فور اور اس کے بعد یہاں پر ہمارے پاس فیس بک بینر کے لیے ہے فیس بک یہاں پر کور فوٹو کے لیے ہے اس کے بعد گوگل کے لیے ہے انسٹراغرام لینکڈین اور اس کے بعد پنٹرسٹ کے لیے ٹویٹر کے لیے ٹویٹر بینر کے لیے ٹویٹر پوسٹ کے لیے مطلب کہ جتنے بھی پریسٹ ہم یوز کرتے ہیں اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر ہم کور پکچر لگانے کے لیے یوز کرتے ہیں ہم پروفائل پکچر کے لیے یوز کرتے ہیں تو وہ سارے پریسٹ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اگر ان کی ریزولیشن نہیں بھی پتا تو یہاں پر پیگزل ایب ایکسٹر کے اندر ہم جسٹ اس پریسٹ پر کلک کریں گے تو اس کی جو ہمارے پاس ریزولیشن ہوگی وہ خود با خود سلیکٹ ہو جائے گی لیکن اس کے اگنسٹ اگر ہم یہاں پر دیکھیں پیگزل ایب کے اندر تو یہاں پر ہمیں پریسٹ بنانے کے لیے پہلے یہاں پر تری ڈاٹ پر کلک کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد یہاں پر ہم ایمیج سائز میں جاتے ہیں پھر یہاں پر ہم ڈراب ڈاؤن پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں کچھ لیمٹیڈ سے جو پریسٹ ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں جن میں یوٹیوب تھم نیل ہے فیس بوک کورڈ آرٹ ہے ٹویٹر ہیڈر سائز ہے مطلب کہ بہت کم ہمیں جو پریسٹ ہیں دینی پڑتی ہے یعنی کہ ٹین ایٹی بھائی ٹین ایٹی کا بنانا ہے تو ہمیں یہاں پر اسے منوالی یہاں پر ریزولیشن دینی پڑے گی ٹھیک ہے لیکن پیگزل ایب ایکسٹرا کے اندر ہمیں یہ ایک ایکسٹرا فیچر ملتا ہے کہ ہمیں منوالی ریزولیشن سیلیکٹ کرنے کے ضرورت نہیں پڑتی یہاں پر ہم نے صرف ایک کلک کرنا ہے اور ہمارا جو پریسٹ ہے وہ ہمارے پاس اوپن ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کے دوسرے فیچر کی تو اس کے لئے یہاں پر میں ایک ٹیکسٹ لکھ لیتا ہوں کیونکہ جو ہمارا نیکسٹ فیچر ہے اب وہ فونٹ سے رلیٹڈ ہے تو یہاں پر میں سمپلی اپنے چینل کا نیم ہی لکھ لیتا ہوں تو یہ میں نے اپنے چینل کا نیم یہاں پر لکھ لیا ہے تو ابھی اس کو میں تھوڑا سا اس کا سائز جو ہوں انکریز کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر میں فونٹ کے اندر آ جاتا ہوں تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم اپنے یوٹیوب ویڈیو کے لیے جب تھمنیل بناتے ہیں تو اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہماری جو تھمنیل ہے اس کا فونٹ ہوتا ہے جتنا فونٹ آپ لوگوں کا اچھا ہوگا اتنا تھمنیل آپ لوگوں کا کیچی بنے گا اور اس سے پھر آپ لوگوں کو جو کلک ہے وہ زیادہ ملے گا یعنی کہ آپ کا امپریشن کلک تھروریٹ ہے وہ اچھا رہے گا ویڈیو کا تو یہاں پر پیگزل ایب ایکسٹر کے اندر ہمیں بہت سارے جو فونٹس ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں پر ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں مطلب سب سے پہلے ہمارے پاس کیٹیگری ہے بولڈ سپیشل کی تو یہاں پر ہمارے پاس جتنے بھی بولڈ کے فونٹ سٹائلز ہیں وہ یہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں پچھلی کچھ ویڈیو کے جو تھمنیل میں یوز کر لاؤں اس کے اندر جو میں نے فونٹ یوز کیا ہے وہ یہ والا ہے ہیوی ٹیسٹ ٹھیک ہے میں یہ سیلیکٹ کر کے اوکے کرتا ہوں تو یہ والا فونٹ میں اپنی تھمنیل کے ٹیکسٹ کے لیے یوز کر رہا ہوں تو اس کے بعد ہم دوبارہ پھر یہاں پر فونٹ میں آ جاتے ہیں تو یہاں پر دوسری کیٹیگری جو ہمارے پاس آتی ہے وہ تھمنیل سپیشل کے لیے ہے مطلب جتنے بھی روستنگ چینل ہے گیمنگ چینل ہے فنی چینل ہے تو ان کے لیے یہاں پر تھمنیل سپیشل کے اندر جو فونٹ ہیں وہ دیئے گئے ہیں کیونکہ ٹیک والی ویڈیوز کے اندر سمپل سا بھی اگر آپ ٹیکسٹ لکھ دیں گے تو وہ اچھا لگتا ہے لیکن اگر ہم بات کریں روستنگ چینل کی گیمنگ چینل کی تو وہ سمپل فونٹ یوز نہیں کرتے تو وہ کچھ بڑے ٹیڑے میڑے سے فونٹ یوز کرتے ہیں تو وہ یہاں پر آپ لوگوں کو اس کیٹیگری کے اندر فونٹ دیکھنے کو مل جائیں گے یہاں پر ہمارے پاس ایک فونٹ ہے یہ والا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بہت سارے گیمنگ چینل اور روستنگ چینل یہ والا فونٹ یوز کرتے ہیں تو یہ بہت ہی کمال کا فونٹ ہے ابھی یہ ٹیکسٹ کے لحاظ سے ہوتا ہے کہ آپ کا ٹیکسٹ کس طرح کا ابھی یہاں سے فور اس نے بلکل ہی ختم کر دیا ہے کیونکہ یہ ڈیجٹ کوئی تنگ سپورٹ نہیں کرتا تو خیر آپ لوگ اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر ہم تیسری کیٹیگری کی بات کریں تو یہاں پر اس کے اندر اور بھی بہت سارے فونٹ ہے وہ آپ لوگوں نے خود دیکھ لینے ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مینگا سٹائل جو ہے اس کے بعد نیک کسٹم جو ہے ٹھیک ہے یہ والا میں نے جب ویڈیو سٹارٹ کی تو یہ والا فونٹ میں نے یوز کیا تھا تو اچھا لگتا ہے یہ والا سینٹر میں جو آپ کا ورڈ آئے گا تو اس کو یہ کیپٹل کر دے گا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں تیسری کیٹیگری کی تو تھرڈ کیٹیگری کے اندر ہمارے پاس سگنیچر کے لیے آ جاتے ہیں یعنی کہ بلکل جو باریک باریک سے فونٹ ہو وہ آ جاتے ہیں اگر آپ ان کو یوز کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد لوگوں کے لیے ہمارے پاس فونٹ آ جاتے ہیں یہاں پر بہت سارے آئیکنز ہیں ان کو آپ یوز کر سکتے ہیں اپنے لوگوں وغیرہ کے اندر اس کے بعد نیکسٹ کیٹیگری شیپس کی ہے اگر آپ تھمنیل میں کوئی شیپ وغیرہ یوز کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ سٹریپس وغیرہ اور بیجز وغیرہ ہیں اس کے اندر یہ آپ لوگ اپنی ویڈیوز کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہاں پر جو ہمارے پاس لاسٹ کیٹیگری آتی ہے وہ آتی ہے ارابک کی اگر آپ لوگ اردو لکھتے ہیں یا پھر اربی لکھتے ہیں تو یہاں پر آپ لوگوں کو کافی سارے ایسے فونٹ دیکھنے کو مل جائیں گے اگر میں اس کو اپلائی کروں گا تو یہاں پر فونٹ سٹائل چینج ہو رہا ہے لیکن کیونکہ یہ ارابک کے لیے ہے تو یہ اردو میں زیادہ ورک کرے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ اردو کے لیے یوز کر سکتے ہیں ارابک کے لیے یہ والے فونٹ آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں تو پکزل ایب ایکسٹر کے اندر میری جو سب سے فیورٹ چیز ہے وہ اس کے فونٹس ہیں کیونکہ اتنے زیادہ فونٹس اگر ہم جتنا مرضی محنت کر لے ہم اتنے فونٹ اور اس طرح کی فونٹ کبھی بھی کولیکٹ نہیں کر پاتے کیونکہ ہمیں ایک ایک فونٹ ڈاؤنلوڈ کرنا پڑتا ہے اس کو پھر ہمیں مینوالی پکزل ایب میں ایڈ کرنا پڑتا ہے تو اس کے اندر ہمارا بہت سارا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے تو اس لیے آپ لوگ اس اپلیکیشن کو یوز کریں اس کے اندر آپ لوگوں کو بہت سارے اچھے چھے فونٹ دیکھنے کو ملے گے جس سے آپ لوگوں کا تھمنل اچھا بنے گا اور اس سے آپ کا کلیک ٹرو ریٹ جو ہے وہ کافی اچھا بنے گا اور ابھی ہم بات کرتے ہیں یہاں پر پکزل ایب کی تو اس کے اندر میں فونٹ کے اندر آتا ہوں تو یہاں پر ہمیں بہت لیمٹڈ سے اور کچھ اتنے خاص فونٹ سٹائل نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں ابھی سکرول کر رہا ہوں بس اتنے ہی فونٹ ہیں اس کے اندر تو اس میں میں کافی دیر تک ڈیز یوز کرتا رہا ہوں یہ والا فونٹ سٹائل یہ کافی اچھا تھا لیکن ابھی پکزل ایب ایکسٹرا کے مقابلے میں اس کے فونٹ مجھے کچھ بھی نہیں لگتے اس لئے میں اب پکزل ایب کو یوز نہیں کرتا تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پکزل ایب ایکسٹرا کے نیکس فیچر کی تو یہ جو پکزل ایب ایکسٹرا میں یوز کر رہا ہوں یہ بالکل ایڈ فری ہے مطلب کہ اس کے اندر اگر آپ لوگوں کا ڈیٹا آن بھی ہے تو آپ لوگوں کو ایڈز نہیں دیکھنے کو ملے گے اگر پکزل ایب کے اندر ہم کوئی کام کر رہے ہیں اور ہمارا انٹرنیٹ کنیکشن آن ہے تو ہمیں یہاں پر ایڈز دیکھنے کو ملتے ہیں اور جب بھی ہم پکچر کو سیو کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ایک ویڈیو ایڈز دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بعد ہماری پکچر سیو ہوتی ہے تو جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایڈز ہمیں بہت زیادہ ایریٹیٹ کرتے ہیں تو پکزل ایب ایکسٹر کے اندر آپ لوگوں کو کوئی بھی ایڈ دیکھنے کو نہیں ملے گا یہ بلکل ایڈ فری اپلیکیشن ہے اور اس کے بعد اگر میں بات کروں پکزل ایب کی جو سیمپل اپلیکیشن ہے تو یہ بھی میں نے موڈیڈ ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے اس کے اندر بھی کوئی بھی ایڈ دیکھنے کو مجھے نہیں ملتا یہ سیمپل اپلیکیشن ہے اور یہ بلکل ایڈ فری ہے جتنی مرضی آپ پکچر سیو کریں اس میں آپ کو ایڈ نہیں ملے گا اور جب ایڈ نہیں آئے گا تو آپ لوگوں کا ورک جو ہے وہ فلو کے ساتھ ہوگا جب ایڈ آتا ہے تو پھر جتنے سیکنڈز کا ایڈ ہے ہمیں اتنا ویڈ کرنا پڑتا ہے اس کے بعد ہماری جو پکچر ہے وہ سیو ہوتی ہے تو اس سے ہمارا کافی ٹائم جو ہے وہ ویسٹ ہوتا ہے اس کے بعد جو لاسٹ فیچر پگزل ایب ایکسٹر کا وہ یہ ہے کہ اس کے جو ایمپورٹ اور ایکسپورٹ ریٹ ہے وہ کافی اچھا ہے اگر یہاں سے میں کوئی بھی پکچر اس کے اندرے ایمپورٹ کرتا ہوں تو نورمل پگزل ایب کے مقابلے میں اس کا ایمپورٹ ریٹ اور ایکسپورٹ ریٹ چاہے آپ کتنی بھی ہائی ریزولیشن رکھ لیں تو اس کی ایکسپورٹ سپیڈ جو ہے وہ کافی اچھی ہے یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک پکچر ایکسپورٹ کر کے بھی دکھا دیتا ہوں تو یہاں پر میں سیو پہ کلک کرتا ہوں اس کے بعد سیو ایمیج کرتا ہوں اور یہاں پر اس کی ڈائمینشن میں ایلٹرا کر دیتا ہوں یعنی کہ فل ریزولیشن اس کی کر دیتا ہوں اور یہاں سے میں سیو ٹو گیلری پہ کلک کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جسٹ میں نے کلک کیا اور میری جو پکچر تھی وہ سیو ہوگی وہ بھی ایلٹرا کوالٹی کے اندر اور دوسری چیز جو میں نے آپ کو بتائی کہ اس کے اندر ایڈ نہیں آتا تو ہم نے پکچر سیو کی یہاں پر ہمیں کوئی ایڈ دیکھنے کو نہیں ملا تو اگر میں بات کروں پکچر لیپ کی تو اس کے اندر میں میں پکچر کو ایمپورٹ کرتا ہوں تو آپ لوگ اس کی بھی سپیڈ دیکھ لیجئے گا تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ کس کی ایمپورٹ اور ایکسپورٹ سپیڈ زیادہ ہیں تو یہاں پر میں نے سیو پہ کلک کیا اور سیو ایز ایمیج پہ کلک کیا اور اس کو بھی یہاں سے میں نے الٹرا پہ سیلیکٹ کر لیا اور یہاں سے میں نے سیو گالری پہ کلک کیا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی سیونگ ہو رہی ہے اور یہاں پر یہ کچھ ٹائم لے گا اور اس کے بعد ہماری پکچر سیو ہوگی لیکن پکچر لیپ ایکسٹر کے اندر کچھ ایسا سی نہیں ہے وہ بلکل انسٹنٹلی آپ کی جو فائل ہے اس کو ایکسپورٹ کر دیتا ہے تو یہ پکچر لیپ اور پکچر لیپ ایکسٹر کے کچھ ایسے فیچر سے جو کہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں اس کے اندر آپ لوگوں کو بہت سارے فونٹس دیکھنے کو ملتے ہیں آپ لوگوں کو جو پریسٹ ہیں وہ بنے بنائیں ملتے ہیں اس کے بعد یہ اپلیکشن ایڈ فری ہے اور اس کے ایمپورٹ اور ایکسپورٹ سپیڈ کافی اچھی ہے تو یہی وہ فیچرز ہیں جن کی وجہ سے میں پکچر لیپ ایکسٹر کو یوز کرتا ہوں اور میں آپ لوگوں کو بھی یہی ریکمنٹ کروں گا کہ آپ اس اپلیکشن کو یوز کریں اس کے فونٹ آپ لوگوں کو کافی اچھے لگیں گے اور یہ جو پریسٹ والا کام ہے یہ آپ لوگوں کا کام جو ہے وہ کافی آسان کر دے گا تو اس اپلیکشن کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اسے وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا تو ایہوپس ہو کہ آپ لوگوں کو یہ اپلیکشن پسند آئے گی اور یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو یہ تھا ہمارا پکزل ایب اور پکزل ایب ایکسٹر کا کمپیریزن ٹیٹوریل تو ایہوپس ہو کہ آپ لوگوں کو یہ ضرور پسند آئے گا اور اگر پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پیس کر لینا تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن بھی ملتے رہے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا سو فانلی تھانکس فور ووچنگ دس ویڈیو اللہ حافظ